موسیقی 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 السلام علیکم دیئر سٹوڈنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں کیا آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پریپوزیشنز کو استعمال کرتے ہوئے بہت گنفیوز ہوتے ہیں یا ان کو اگزیکلی پتا ہی نہیں کہ پریپوزیشن کیاچریز ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ پریپوزیشن کا کردار انگلیش کرامر میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا in, at, before, across, off, on یہ کہاں پر کیا لگانا ہے تو آپ کا امپورٹنٹ پلکل اچھا نہیں جاتا تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کی پیچھے موجود رولز اور قائدے پتا ہوں تاکہ جب بھی نیکس ٹائم آپ کسی جملے میں on کا یا in کا یا at کا استعمال کریں تو آپ کلیر ہوں کہ آپ استعمال کیوں کر رہے ہیں اور آپ کانفیڈنٹلی انگلیش کو بول پائیں تو چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف سب سے پہلے تو آ جاتی ہے prepositions کی definition کہ اس کا مطلب کیا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کنفیوز تھے کہ preposition کس بلا کا نام ہے اور اس کا کیا کردار ہوتا ہے کسی بھی sentence میں تو دیکھیں اس کو سمپل الفاظ میں میں نے لکھا ہے that prepositions allows speaker or writer to express the link between two separate items بس اتنا سمجھ لیں کہ کسی بھی sentence کے اندر کوئی بھی جملہ ہے اس کے اندر اگر دو چیزیں ہیں let's say ایک انسان ہے اور ایک چیز ہے ان دو چیزوں کے درمیان جو رابطہ ہے جو relation ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو define کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم preposition کہتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آگے دیکھیں گے prepositions کی basically ایک study کے مطابق 150 سے زیادہ types ہیں لیکن 1500 سے زیادہ type ہونے کے باوجود جو main types ہیں وہ 8 ہیں جو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پہلی type کو discuss کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ detailing ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ information کو آہستہ آہستہ assimilate کریں اگر ایک ہی دو گھنٹی کی ویڈیو میں سب ہم topics ڈال دیتے تو آپ کو کوئی بھی clear نہ ہو پاتا تو آج ہم صرف number one جو کہ preposition of time ہے اس کو بہت ڈیپلی سمجھنے والے ہیں تاکہ جب بھی time کے context میں time کے frame میں آپ کو کبھی preposition کا استعمال کرنا پڑے تو آپ اس کو 100% accuracy کے ساتھ کر سکیں لیکن آپ کی knowledge میں ہونا ضروری ہے کہ preposition کی آت types ہیں پہلی type کیا ہے preposition of time یعنی کہ وقت سے related دوسری type ہے preposition of place یعنی جگہ سے related تیسری preposition ہے preposition of movement یعنی کہ move کرنے سے related یا حرکت سے related چوتھی type ہے preposition of manner یعنی کہ manner یا طور طریقے سے related اس کے بعد fifth type ہوتی ہے preposition of measure کسی چیز کو ماپنے یا ناپنے سے related اس کے بعد چھتی type ہے preposition of possession کسی چیز کو own کرنے سے related یا کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنے سے related seventh type ہے preposition of source کسی چیز کا source یا ذریعہ بتانے کے لیے جو relation شو کرنے کے لیے what use ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں preposition of source اور جو it type ہے that is preposition of instrument کوئی music instrument یا کوئی بھی ایسی چیز ہے ان سب کو ہم detail میں پڑھیں گے آنے والی ویڈیوز میں لیکن آج جو بہت اہم ہے جس کو ہم اپنی روز مارا استعمال میں بہت سادہ استعمال کرتے ہیں وقت کو بتانے کے لیے کسی specific time frame کو بتانے کے لیے وہاں پر اکثر ہم confused ہوتے ہیں یہاں in لگے گا at لگے گا on لگے گا سب سے زیادہ confusing یہی ہے prepositions of time سب سے پہلے تو اس کی definition کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وقت جو ہے preposition of time جو ہے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں جب ہم دو چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں with reference to past present یا future ہم لیٹسے کسی انسان کو relate کر رہے ہیں time سے time past کا یعنی ماضی کا بھی ہو سکتا time present یعنی حال کا بھی ہو سکتا اور time future یعنی آنے والے time کا بھی ہو سکتا ہے تو ایسی جگہ جہاں کسی انسان یا کسی چیز کو وقت سے relate کریں past present یا future میں تو وہاں پہ ہم کون سی preposition کا استعمال کریں گے prepositions of time کا استعمال کریں گے آپ کو بس یہ بات یاد رکھنی ہے prepositions of time is all related to present past and future یعنی کہ حال ماضی اور مستقبل سے related جو prepositions ہم استعمال کریں گے وہ کیا ہوگی prepositions of time استعمال کیسے کرنی ہے that is the point تو وہاں پر ہم آتے ہیں دیکھیں prepositions of time ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ at آپ کے سامنے لکھا ہے on before during after in یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ چلیں before کا مطلب ہے پہلے یہ تو سب کو clear ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر ہم نہیں کہنا ہے اس سے پہلے یہ ہوا تو ہم before use کہ لیں during کہتے ہیں دوران کو کسی وقت کے دوران ہو after کہتے ہے بعد کو چلیں after اور before تو بہت clear ہے سب کو تو اگر میں نہیں بھی سمجھاؤں گی تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کہنا ہو بعد کہنا ہو تو after use کریں گے پہلے کہنا ہو before use کریں گے اب confusion کہاں پر آتی ہے at کا مطلب بھی پر ہے on کا مطلب بھی پر ہے in کا مطلب میں ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے کہ on لگاؤ یا in لگاؤ یا during لگاؤ during کا مطلب میں میں یعنی دوران کسی چیز درمیان میں تو یہاں پہ ہوتی ہے confusion سب سے پہلے ہم example لے لیتے ہیں ان 6 کے 6 جو یہاں پہ لکھے وے تھے at on before during after in اور میں آپ کو سنٹینسز کی مدد سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہاں پر on لگاؤ ہے کہاں آپ نے دیکھا جو گرین سے لکھا ہے کیا ہے سلطان was born on 20th january سلطان 20th january کو پیدا ہوا اب 20th january کیا time frame ہے کی نہیں ہے پاسٹ کا ہے لیکن ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ پہ 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 سلطان کی اب میں اس کی depth سمجھاؤں کی 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 سلطان was born at 5 a.m in the morning سلطان was born during the spring اب آپ یہاں پہ دیکھیں جو میں نے گرین سے کلر کی ہیں on at during اس کے علاوہ 5 a.m in the morning in بھی جو ہے پرپوزیشن of time ہے یہ سنٹینس میں نے آپ کے سامنے رکھ ہوں جو grammatically correct ہے اس کے بعد جو سنٹینس ہے that سلطان was born after the hottest summer سلطان was born in 2001 2001 میں پیدا ہوا ٹھیک ہے اب وہاں پہ in لگا رہے ہیں 2001 سے پہلے یہاں پہ ہم نے on لگایا ہے یہاں پہ ہم نے فیوزن میں بہت سے لوگ ہیں ان کو clear نہیں ہوتا کہ کہ ہم نے کیا لگانا ہے اچھا اس کے بعد جو سلطان was born before our trip to milaysia دیکھیں after before سب کو clear ہوگا after کہتے ہیں کہ بعد کسی چیز کے بعد اور before کہتے ہیں کسی چیز سے پہلے اب جو باقی چیزوں پیس رائٹ پریپوزیشن in رائٹ پلیس کچھ رولز ہیں ان کو اپنی نوٹ بک پکڑیں اور اس میں لکھ لیں کہ آپ نے کہاں on لگانا کہاں in لگانا کہاں add لگانا تاکہ کبھی بھی confusion نہ ہو ٹھیک چھوٹے چھوٹے رولز ہیں اپنی لانگویج میں اس کو لکھ لیں پہلے رول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رول number one is use in which when you refer to years months seasons centuries and time of the day اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں لازمی لکھیں اور اسے related sentence بھی لازمی بنائیں میں آپ کے سامنے sentence بناتی ہوں ان کہاں use ہوگا جب سالوں کی بات میں لے سکتی ہوں she was born in 2001 ٹھیک ہے اب میں یہاں کیا لگا دیا in لگا دیا clear ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں دوسرے example جو کیا ہے month she was born in january in دوبارہ میں نے لگا یا یہ sentence کیا ہے grammatically correct ہے تو she was born in january میں یہاں پہ کیا word use کیا in clear ہو گیا آپ لوگ ساتھ اپنا بھی بناتے جائیں تیسرا جو ہے seasons ٹھیک ہے اب میں اسی example کو کہہ سکتی ہوں she was born in spring ٹھیک ہو گیا اب spring کیا season ہے اور in کیا ہے preposition ہے correct اس کے بعد سنچری اگر ہم نے سنچری کا استعمال کر نو سدھی بتانی ہو she was born in 21st century سمجھ گئے تو یہ بہت آسان ہے in 21st century اب 21st century کیا ہے سنچری کو refer کر رہا یہاں پہ میں she was born کی example لے رہی ہوں آپ کسی بھی case میں اس کو جو دیکھ مارننگ یہ دن کا حصہ دن کا ایک specified حصہ ہے تو یہاں پہ میں نے کیا لگا دیا in hopefully آپ کو کبھی بھی اس میں کوئی کسی کی ambiguity نہیں ہوگی یہ بلکل clear ہے کہ ہم نے ان کا استعمال جب ہم نے سالوں کی بات کرنی ہے مہینوں کی بات کرنی سیزن کی بات کرنی ہے دن کے کسی سپیسیفک حصے کی بات کرنی ہے تو ہم نے کس کا استعمال کرنا ہے ان کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر یہ clear ہے تو ہم چلتے ہیں رول نمبر ٹو کی طرف رول نمبر ٹو ہے on کا استعمال تن فیوزنگ ہے لیکن اس کو غور سے سمجھیں ان ہم نے کہا کہا استعمال کیا تھا یاد رکھئے گا ان کو رٹ لیں کہ ان جو ہے وہ آپ نے کہا کہا استعمال کرنا تھا مہینوں میں سالوں میں اور سیزن میں اور سپیسیفک ٹائم پر on آپ نے استعمال کرنا ہے days کے ساتھ ہے تو یہ بھی ٹائم لیکن days کے ساتھ کیا ہوگا جیسے she was born on on sunday ٹھیک ہے on اب ہم نے دن کا بتانا تو اس کے ساتھ کیا لگے گا اور اس طرح سے اگر ہم نے dates کو refer کر نا ہے like she was born on 28th 28th September اب میں specific date بتا رہی ہوں جب میں specific date بتاؤ گی تو میں اس کے ساتھ ہمیشہ کیا لگانا ہے on لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو last چیز ہے specific holidays ٹھیک ہے specific holidays like کوئی holidays ہوتی ہے we went to minare kai on mazare kai sorry we went to mazare kai on 25th December ٹھیک ہے اور on kai day تو آپ نے جب کوئی specific day بتانا ہے کوئی national holiday ہوتی ہے کوئی ایسا دن ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا بتانا ہے کہ آپ نے کیا use کرنا ہے on use کرنا ہے hopefully اب on کا اور in کا استعمال clear ہے ان میں کیا کیا تھے years months seasons centuries or time of the day ٹھیک ہے on میں added ہیں days dates اور specific holidays ان کو لکھ کے یاد کر لیں تاک confusion نہ ہو اب آتے ہم rule number 3 کی طرف rule number 3 is about act اس کو تھوڑا سا meticulously دیکھیں یعنی باریک بینی سے اور غور سے consciously add کے استعمال کہاں کرنا ہے time exceptions پر اور festivals پر یہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے time exceptions پر اور festival پر i take tea at midnight کوئی ایسا کام جو سپیسیفیک لی آپ یہ جگہ کرتے ہیں exception ہو exception کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کوئی special ایک exclusive قسم کا آپ کچھ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس ہی ٹائم پہ کرتا ہوں اس کے لاوہ یہ کام نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے i take tea only at 12 am تو اگر مجھے time exception بتانی ہے کہ میں صرف اس مخصوص حصے میں کام کرتا ہوں تو وہاں میں کیا استعمال کروں گی ایٹ استعمال کروں گی اسی طریقے سے فیسٹیولز ہوتے ہیں فیسٹیولز کہتے ہیں تہواروں کو جیسے اید اور ایٹ کرسمس ٹھیک ہو گیا تو آپ نے فیسٹیول کے ساتھ ہمیشہ کیا لگانا ہے ایٹ لگانا ہے اتنا آج کے لئے بہت ہے اس کو ہی آپ اچھے سے یاد کر لیں اور جب آپ ڈیلی بول چال کریں تو آپ کوشش کریں کہ ان ایٹ ان ان کا استعمال کریکٹ ایسا نہ کریں جہاں آن لگانا ان لگانا آن لگانا ان لگا دیا جہاں آٹ لگانا وہاں پہ کچھ اور لگا دیا تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں رولز کو میں کوشش کیا کہ اس کو آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ سمپلیفائیڈ فارم ملا سکو کیونکہ اس میں زیادہ تر پاپولیشن کنفیوز ہوتی ہے تو ہم نے تین رولز ڈسکس کی ہیں آج ہم نے پہلی ٹائپ کو ڈسکس کیا ہے ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھے ورڈز ہوتے ہیں at on before during after and in before during اور after یہ تو بہت 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 زیادہ کہلیں کے clear ہیں سب کو بتا before کسی چیز سے پہلے during کسی چیز کے درمیان میں اور after کسی چیز کے بعد میں اس کے اندر کسی کو کوئی ambiguity کسی قسم کی شکوک و شبہات نہیں ہے پرابلم آتی ہے at on اور in میں تو at on اور in کے لیے میں کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے on لگانا ہے at کے لیے لگانا ہے time exceptions یعنی کہ جو ایک کام specific time پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے for example میں آپ کو بتاتی ہوں at five o clock یہ example میں ڈالنا بھول گئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے specific time بتانا یا جیسے at midnight ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے آپ کو بتائی festivals پر جیسے festivals کے ساتھ جیسے at christmas اور اس طرح ٹھیک ان کی کیا logic ہے یہ کوئی logic نہیں ہے آپ کو پتہ یہ rules ہوتے ہیں اس کا simple سا علاج ہوتا ہے ان کو یاد رکھ لیں یاد رکھ لیں ہے ٹھیک ہے تو hopefully clear ہے میں نے بہت زیادہ کوشش کی اس کو آپ کے سامنے سیمپلی فائیڈ فارم ملا سکوں اور نیکس سیریز میں انشاءاللہ جو نیکس فرائیڈے کو ہوگی پریپوزیشن کی سیریز نمبر ٹو اس میں آپ سیکھیں گے کہ آپ پریپوزیشن آف پلیس کو آپ نے استعمال کرنا جو نہایت اہم ہے لیکن اس کے بیچ میں گیاب آنا ضروری ہے اگر ایک ہی گو میں آپ سارا پڑھا دوں گی تو ایسی میلیشن یعنی کے ایبزورپشن اور کانسپس کا آپ کے اندر جو ایبزورب ہونا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا پسند آیا اور آپ انگلیش لرننگ کو انجوائی کر رہے ہیں اور اگر آپ ابھی تک ہمارے سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس لیسن میں اللہ حافظ